نیوز ٹیلو انڈیا میں آپ کا سواکت ہے اس وقت ہم موجود ہیں گوالبوکر کے بوتی گراؤنڈ میں جہاں پہ گوالبوکر کانگریس کمیٹی کے اوڑ سے ایک سباہ کا آئین کیا گیا ہے اس سباہ کو ہماری تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ہم آپ درسوں کو بتا دیں کہ گوالبوکر کانگریس کے طرف سے جو ریلی سبا پانچی پارا سے نکلی تھی وہ یہاں آگا قتم ہوئی ہے اور یہاں پہ سباہ کا آئی جن کیا گیا ہے اس سباہ کی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور براہ binہم جن کیا ہے اچپ آئی جن کی کیا گوالبوکر تکérer پانچی پرشیدن کی سباہ child موسیقی 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 نیتا تو چھے لیکن آج وہ نہیں ہے وہ شروع جب کانگریس میں رب باری صاحب وہ کانگریس سے نیتا ہوا کانگریس کے چکر سے وہ جیتا تھا آج ہمارے وہاں یم سے ہونے جا رہا تھا اس کو ممتا پرنجی کا کلیاں تو یہ چیز کے لئے بخال جوار کیا نہیں لیکن آج ہم لوگ کانگریس میں ہم لوگ بھی آیا ہے اب یہ آپ لوگوں کے سامنے ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے یہاں کے جو کانڈیڈیٹ تھے ایم ایل اے کے اب جیسا ہے دیکھئے تو ابھی ہم ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو یہاں کے ایم ایل اے کے کانڈیڈیٹ تھے ماسٹر نسیم آسن صاحب جنہوں نے دونیتے کے خلاف ایک لڑائی ہم لوگ دو ہجار بیس میں لڑے تھے لیکن کچھ ایسے بیمانوں نے کچھ ایسے بوٹ کے لٹوڑوں نے ایسا ہی ایک ساجس بنا دیا کہ این آر سی اور سی اے بیل کے نام پر لوگوں کو گمڑا کر کے ان لوگوں کو بوٹ کو لٹ لیا گیا اور لیڈیز خاص کر کے عورتوں کا بوٹ کو ایسے بولا گیا کہ بوٹ آپ لوگ ممدہ بینرزی کو دیجئے لیکن جب الیکسن ہوا ریزائلٹ ہوا تو سب کو پتا چلا عورتیں پریسان کہ بوٹ تو ہم لوگوں نے دیا تھا اس کو ممدہ بینرزی کو لیکن یہاں پہ ربانی کیسے جیت کیا ایسا ایک چال چلا گیا تھا تو اسی کو پھر ہم لوگ آگے میں نتاب مانتے ہوں نتاب مان کے ہی چلیں گے ان سے ہم ریکویسٹ کر دے ہیں کہ آپ آئے اور دو چار باتیں اور وہ ہم تک رکھیں منچ پہ موجود ہمارے جیلے کے سبابتی اور آج کی میٹنگ کے سبابتی مہیسن گفتو جی ہمارے آئیکن جس کو لے کہ آج گوال بہر میں ایک تحل کا مچا ہوا ہے صرف گوال بہر ہی میں نہیں ہمارے اتر بنگال پچھے بنگال یہ ساری جگہ ایک تحل کا مچا ہوا ہے ہمارے جوبوں نے تھا اور ہمارے ساتھی جناب علی عمران ڈان سائد ڈکٹر جو کہ چاگولیا کے امیلے تو وہ موجود ہے اور بھی ہمارے بلوک پریسیڈنٹ ہے نور بھائی نور بھائی ہمارے جلا کے جمال صاحب کم نور بھائی جینور بھائی بہت سارے لوگ ہیں اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے حضرات سب کو میرے طرف سے سلام آر جائیں اسلام علیکم عذاب نمسکار کچھ دیر پہلے ہمارے نور بابو نے بولا کہ ایک جنگ چھیلی گئی تھی میں نے میں ایک بات پہلے بتا دوں اگر مجھے پیسے کی لالچ ہوتی تو ٹی ایم سی میں ہم سے زیادہ بینیفٹ کوئی نہیں تھا میرے پاس چار چار پوست تھا میں ٹی ایم سی کے جمانے میں رائیگن سانٹر کوپٹی بیٹھ کا چیئرمن میں گوال بھولوزن ہائی سکول کے بھائی پردان تھے میری اہلیہ گوال بھول پنچائے سمیتی کی پیوڈوڈ کی کرما دکتی اگر مجھے پیسے کی لالچ ہوتا پد کی لالچ ہوتا تو اگر مجھے دوہجار انیس میں دوہجار بیس میں ٹی ایم سی نے چھوڑتا کیونکہ میں دیکھا اس سرکار کے ساتھ رہنے سے یہ دامن میں جو داگ لے گا قیامت تک اس کو میں دھونے پاؤں گا ہم لوگ نے کامیاب نہیں اسی لیے میں اچھار مہنا سے ہمارے بھٹر بھائی کے ساتھ یہی بات بلا رہا تھا کہ آپ کے پاس جب وہاں جانس ہوتا ہے تو میں چھپ رہتا ہوں میرے ہوتا ہے تو آپ چھپ رہتے ہیں تو انہوں ایک ساتھ لرائے لرائے گوال بہرہ چاہ کیلئے ہمیں ایک بسال قائم کریں یہاں کے جو چور گونڈے راج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کی جو عورت ہے آپ آئیے انہوں نے بھر کے آیا لبیک آیا اور بجرسطہ سترہ تاریخ کو وہ ہمارے پردیس آفیس میں ہمارے مہددہ کے ہاتھ سے ہمارے اندھیل انجل چودر کے ہاتھ سے انہوں نے کانگریس جوئن کیا اور انیس تاریخ کو آپ لوگوں نے سوشیل میڈیا میں دیکھ لیا ان کی جو سواگتہ ان کی جو سواگتہ کیا گیا تھرجا پورتے لے کر آپ کا چکولیا پہ جایا گیا اس کے بعد پھر بائیس تاریخ کو ہمارے جلہ کانگریس کمیڈی نے ان کو سممردنا دیا ان کا ویلکم کیا اور آج آپ لوگ یہاں جو دے رہے ہیں اس کا تو مثال نہیں کہ اتنے زم کے باوجود آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کھرے ہیں مجھے یہ بات آج یار لاتھی نہیں ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیجئے اس کو جہاں تھا وہاں بٹا دیجئے وہی جواب کافی ہے تو میں جیدہ وقت نہیں لوں گا اور دوسری بات کہ بکٹر بھائی آج گوالپوہر میں اس کا ویلکم کیا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکن لے کے پانجی پرا سے مجلس پور دھرم پور بپریپ لو دھن دیوی گانگ زلیلی ہوتا ہوا ہم لوگ نے سارا کابر کیا تو میں اور شریف کانگریس پریوار کے طرف سے نہیں پورے گوالپوہر باسی کی طرف سے میں بکٹر بھائی کو مبارک بات پیس کرتا ہوں اور دھنب بات دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے کیم کی وقت ہمارے گوالپوہر کو پہلے بھی کیا تھا اور آج بھی دے رہے آئندہ بھی دے رہے بات کو ختم کرتا ہوں جائے بند مہترم کانگریس پریڈی جندہ بات مہت دا جندہ بات بکٹر دا جندہ بات ابھی ابھی آپ ہم لوگ کا جو جو جوئننگ پروگرام ہے جوئننگ پروگرام کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے ڈسٹک کے پرزیڈن مہت دا ہے اس کے بعد جو پروگرام ہے اس کو آگے پڑھا جائے گا تو آئیے ایسے تو ہمارے بکٹر بے کا جوننگ گلگتہ میں ہوا تھا اور ہمارے جیلا پروگرام کمیٹی سارے لوگ ہمارے رائنگ میں جوئن کیے تھے آج بوال پور کی سرجمین میں جتنے بھی ہمارے نیتا جھوڑنے پرے وارگ کرتے بار لوگ کے وہ لوگ آج جوئن کر رہے ہیں یہی وہ سبھا ہے اس لئے آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں جا کے سارے لوگوں سے نکل پر یہ در کے دینے سے جیا نہیں جائے گا اس سے اچھا ہے مر جانا بہتر ہے میں نہیں درہ بکٹر بائیں نہیں درہ آپ لوگ نہیں درہیے گا سارے لوگوں کو جنڑنے کی کوشش کیجئے بیٹے رہنے سے جنڑ رہنے ہوگا تو سیری تصیبی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کاموریس کام رہے ہیں فرورٹ بلوک کے کئی نیتا ہم آپ کو تصیبی دکھانے کی کوشش آپ پر موجود سبھی لوگوں سے میرا یہ اپیل ہے کیونکہ آج گوال پوکر میں جس گرم جوشی کے ساتھ آپ لوگوں نے میرا استقبال کیا ہے وہ استقبال ہی نہیں ایسا ایک میسیج آپ لوگوں نے دیا ہے پورے گوال پوکر پورے اتر دناجپور مغریب بنگال کو کہ یہ جو لہر کانگریس کی چل پڑی ہے جس طرح رہول گاندی کا بھارت جورو یاترہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب یہ لہر بھی گوال پوکر سے ہو کر بنگال میں رکھنے کا نام نہیں لے گی اب آپ لوگوں سے ہم یہ کہہ چاہتے ہیں کیونکہ آج آپ لوگ سب کو جانتے ہیں کہ کلکتہ میں سترہ تاریخ کو پردیش کانگریس ادیاد جناب عدیرانجن چودری ساید کے ہاتھ سے جھنڈا پکر کے ہم کانگریس میں جوائن کیے آپ لوگوں نے ٹی وی آخبار میں دیکھا اس کے بعد جیلا کمیٹی کا جوائننگ ہوا اس کے بعد لوکال آج گوال پوکر میں آپ لوگوں کے بیچ پوری فوروارڈ بلوک کے ہر پنچائت چودہ پنچائت میں جو فوروارڈ بلوک ہے اس کا تمام برانچ کمیٹی اور بودھ کمیٹی کے تمام سمرتک اور ہزاروں جو ہمارے پارٹی کے سمرتک تھے سارے لوگ آج یہاں پر کانگریس کا جھنڈا پکریں گے تو آپ لوگ جو جو یہاں موجود ہیں سب کوئی ہاتھ اٹھا کے صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم سب کانگریس آئے میڈیا بھی یہ دیکھ لیں کہ پورا علاقہ جو ہے ہزاروں کے تعداد میں آج ایک سار اس طرح کا ماس جوائننگ سرکار میں رہتی بھی تینوں مول بھی نہیں کر سکی ہے کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر کانگریس کو سمرتک دیا ہے اور اس کے طرف سے ہزاروں کی تعداد میں ہم آپ سب کو ایک ایک کر کے جھنڈا نہیں پکرا سکتے اس لئے آج ہمارے جلہ کے سواپتی مہت سین گفتو یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے سب سے موس سینئر اس علاقے کے جناب ماسٹر مشیر صاحب جس سے آپ لوگ سب کو واقف ہیں تو ماسٹر مشیر صاحب ہم سب کی طرف سے پھوڑے علاقے میں ہم لوگ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہاتھ اٹھا کے کانگریز میں شامیل ہو رہے ہم سب کے طرف سے ماسٹر مشیر صاحب کو ہم لوگ جھنڈا پکڑا رہے ہیں کیا سب کو یہاں اٹھا گئے بولیے سب کو یہاں سے کانگریز زندہ بہر زندہ بہر زندہ ملکہ 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 یترام بھاہول گاندی زندہ زندہ بھاہول زندہ بہر ملکہ زندہ ملکہ پکڑا کمیتی زندہ بھاہول کورتی انچل کمیتی زندہ بھاہول ہمارے تسٹر کے آئے ہوئے مہمان جناب محید سن گفتہ سے ریکوشٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے بیٹ پہ دو چار باتیں رکھیں گے پھر ان کے پاس آج کا جو دھولہ آج کا جو ہم لوگوں کا دھولہ سامنے پیٹھے ہوئے پھر ان کی جو بیان ہے ان کی تقریر کو ہم لوگ سمات کریں گے تو ہمارا محید سن محید سن گفتہ سے ریکوشٹ کے دو چار باتیں آپ اپنے رکھیں بندگان آت کے بوال پکرے ماتی کے پھرانٹ بلکٹ کے کانگریسے جوائننگ پروگرام ای کامیشورت بستی آچین آمدے نیتا آمدے جینیش حطول تالکے آمدے پودش کانگریس شہابتی آج رانجن چو جوری ہاتھ پرے کانگریسے پتگانی ہے جاچی اور کانگریسے جگدان کڑے چین آلی ایم نام سکتار موشتی آچین ناسیم بھائی آمدے جلکا شہابتی نور محامد موشتی آچین چلکتی طفا میک شہابتی نور محامد موشتی آچین چچوار کانتی کی ہو شہابتی نور محامد آمدے کانگریسے نور کچی قانبو حکش شہابتی看看 جلکا شہابتی نور محامد تلکتی جگدان کلن سیشور پھار بھرکیر سمت چکتان نیتکتکان ایم نور ساو جانسا تال شبای که بیکٹر بھائی آتے بھکٹر بھائی آمدے دالے جگدان کارار پھلے کلے گولپکرے ماتی شکت کھالی حلونا آمدے اتتتت دنازپور جلار ماتی آروں شکتی پیلو پانگلے سے روئے آتے بھکٹر بھائی آسے تے کلے اتتت دنازپور جلانا بانگلائی آتے جب سماجر مدی اکے اتتت دنازپور جلارنا چولاس چے اتت مدی بھیلنا جلارتے کے اونا ڈاکرچے جارجن نے آمرا گوڑکر بھکٹر بھائی کے نیے تائی آت کے اپنا مارکن دیشمبر ماسے کے بچانوری تے گستو چوٹ سفرکار دنور تے گستو چوٹ تنمول پاٹی آر بانگلائی تھاگ بینا آت کے سی بی آئی ای ڈی چی آبے گھوڑچے اتتر بانگے واز بے اتت دنازپور جلار واز بے آپا دیر بھاکے جارہ تاکا نیچے چاککی دان نام کرے جارہ آکشتنے کاجے تاکا چھوڑکر چے پتانچی چلات چے اوی خاکر پنچیت اوی منتر پریتا سی بی آئی ایدے ہانا دیبے بندگان آت کے کاؤ پار پاپینا بانگلائی سبای آت کے جلے دھوکبے اوی پاٹتو چلاتی در مطن مرورپتو ماندل در مطن سبای جلے دھوکبے تائی ای سرکار آر بہی دن آئی آت کے اوڈر دیدیو دھوکبے اوڈر پائپو دھوکبے سبای جلے دھوکبے تائی جلن آت کے سرکار تا پیشدین نائی آت کے تویڑی دھاکن پانچات نیرپا چونے نیرپا چونے پانچات نیرپا چونے آت کے بھکتر بے آشار پھالے پھارا اوٹتو دنیاست پور جلائی جیمن بھابے کانگریسے جوار ایسے آمرا آشابادی اوٹتو دنیاست پور جلائی پانچات نیرپا چونے آمرا جوئی ہوبو جلاب پلچو دخول کورپوی کورپو اکنس تکیہ آمادے تویڑی ہوتا ہو ہو روشٹا دیے چھے روشٹا دیے بھول تکے بھانت دکے آپنا دوئی تارکل مطبے دیم اپشے جما دیویں آپنا کی جما دیلین چاہی کاؤ جے کپی جاہ پاٹی اپشے دیویں جکران میٹنگ ہمیں آمرا سردھوار بھول آج کے روشٹا جو دی بھول ہو تکے اکنس تکیہ روشٹا نیبھابنا بھاب بین ڈیوی تار کے مدھے کمپلن جمعاتے ہوئے پنتا جیر پاچنا ہے آمدے جوئی ہوتے ہی ہوئے آمدہ جارہ بھوٹ چھاپ پتٹ آج بے جارہ چیوڑی کوٹٹ آج بے تادیر کام دے دے گاتا ہوئے بندگار تائی بندگار آج کا اپنا نیک پریشن پریشن چھکا لوٹ اٹھ کے ہزار ہزار موٹر بائک کورے آمدے بکٹر بائکنی ہے نسیم بائکنی ہے جیابی آت کے گھولی چن اپنا پریشن پر شہی جن آمی بکٹو درگائی تو ناکر ہے آمی آکر وراج نوت کوربو آمدے ترون تورکی آمدے جبک در آئیکن چھاوٹ پر دیارت پورپل بھول آبے چھاوٹ بانگلار جبک در آئیکن آمدے درکٹر بائکے میکربون تردار بو انہی آمدے سامنے کچھو بول بین ایڈا آمی تورکچی آمی آمار بکٹو شیش کر لام چاہی بندے مہترم چاکیو کانگلے جن آباد گاؤل گندی جن آباد سنیا گندی جن آباد کھرگے جی جن آباد بندے مہترم چاہی آکر بکٹو بھائکے بلاجن آمی میکشو بندو دیچ آپ لوگ بچھو بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سب کوئی دیکھنے کے لیے آمی میکشو بھائکے آپ لوگ ایسا کریں کہ پیشے جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں سب بیٹھ جائیے موجود سواپتی صاحب یہاں پر موجود اتر دناجپور جلہ کے کانگریس کے سواپتی جناب مہت سین گفتو اور اس کے ساتھ موجود ہمارے جوو نیتا لوکل لیڈرز اور آپ سبھی ساتھی جو آج ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل مچھل میں پانجی پڑا سے لے کر آپ لوگ پورا گوال پوکھر گھوماتے ہوئے گوتی میں یہاں پر اس سبھا میں پہنچے ہیں میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بار بار میں نے کہا ہے کہ جس طرح سے گوال پوکھر کے لوگوں نے مجھے پیار اور بھروسط دیا ہے آپ لوگوں نے میرے حوصلے کو بڑھایا ہے اور آپ نے جو مجھے طاقت دی ہے اسی طاقت کے ہی نتیجہ نتیجہ یہ ہے کہ آج میں ہائی کھارا ہوا ہے میلے میں پارٹی سے نکالا ہوا ہے میلے میں لیکن اس کے بعد بھی جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لئے میں کہیں جھکتا نہیں ہوں اور پورے مغربی بنگال کو یہ میسیج جا رہا ہے کہ آج ایک پارٹی سے نکالنے کے بعد آج آج کانگریس پارٹی نے جب مجھے اپنایا اور محیط سن گفتو جو کہ ہمارے جیلا کے سوادی پتی ہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ایک انخلابی لیڈر کے طور پر تمہیں کانگریس میں آ کر کانگریس کا دامن تھاپ کر اپنے علاقے کے لوگوں پر خدمت کرنے کا موقع کانگریس میں تم کو دیا جائے گا آج کانگریس میں آنے کے بعد محیط سن گفتو کا ہاتھ پکڑ کے آدھی رنجان چودری کہ ہاتھ سے جھنڈا پکڑ کر جب آج واپس آیا تو جس طرح سے چیکلیا کے لوگوں نے بائیک ریلی کیا آپ گوال پوکھر میں آپ لوگوں نے کیا جلا میں اتر دناجپور جلا کانگریس کمیٹی نے استقبال کیا یہ بات کہیں نہ کہیں اس بات کو یقین دلانتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو شروعات تھی کہ 2009 میں وکٹر کو سیاست میں ایک پیچان گوال پوکھر کے لوگوں نے دیا تھا آپ ہی لوگوں نے مجھے جتا کر سرک سے سدن تک پہچایا تھا اور آپ ہی کی آواز بن کے میں کہیں نہ کہیں سرک پہ بھی بولتا تھا اور سدن میں بھی بولتا تھا آج وہی آپ نے جو ہمت افضائی کی تھی آپ نے جو بھروسہ جتایا تھا آپ نے جو یقین رکھا تھا آج اسی بھروسہ اور یقین کا ہی کمال ہے کہ آج پورا بنگال آپ کے گوال پوکھر سے چنے ہوئے ایک ادنا سے وکٹر کو آج پورا مغربی بنگال نیتا مان رہا ہے آج آپ سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ گوال پوکھر میں کہ سرزمین ہمیشہ سے کانگریس کی رہی جیسا ماسٹر مشیر صاحب نے کہا کہ میرے والید مرہوم رمضان صاحب بار بار گوال پوکھر سے چناؤ جیتتے تھے لیکن وہ گوال پوکھر بلوک سے کبھی نہیں جیت پائے کیونکہ گوال پوکھر ون اور گوال پوکھر ٹو ملا کے گوال پوکھر بیدھان سبا ہوا کرتا تھا وہ گوال پوکھر ون میں ہمیشہ ڈاؤن رہتے تھے اور گوال پوکھر ٹو میں جا کر وہ لیڈ لے کے جیت کے نکل جاتے تھے اس لیے اس وقت جب کاؤنٹنگ ہوتی تھی تو کاؤنٹنگ صبح سے شروع ہوتا تھا ربھور تک چلتا تھا چونکہ بائی لیٹ پہ پڑھ گی نہ جاتا تھا جب گوال پوکھر کا کاؤنٹنگ ہوتا تھا اس ٹیم تک دن رہتا تھا اور جب گوال پوکھر ٹو میں گستے تھے تو اندھیرہ ہوتا تھا شام کے بعد گوال پوکھر ٹو کھلتا تھا اس لیے میرے والی سب اکثر کہتے تھے شیر تو رات میں نکلتا ہے کاؤنٹنگ کی تھی اور کاؤنٹنگ زرخے زمین رہی ہے گوال پوکھر لیکن موجود ہے حالات میں نہیں ایک منع ٹوک موسیقی 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 ازان ختم ہو گئی تو جو میں کہہ رہا تھا کہ گوالپوکر کی زمین جو ہے وہ زرخیز زمین ہے کانگریس کے لئے لیکن موجودہ حالات میں جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ تینوں مل کی سرکار آنے کے بعد در اور دہشت کا محل بنا کر لوگوں کو ورگلا کے لوگوں کو جھوٹا دلاسہ دے کر بھروسہ دے کر لوگوں کو تینوں مل سے جھوڑا گیا ہے اور اس کے بعد لوگوں نے جب تینوں مل پر بھروسہ جتایا ناسی کے ڈر سے سی اے کے ڈر سے ایک طرفہ ووٹ ہوا لیکن اس کے بعد ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج گوالپوکر میں سب سے زیادہ چوری چکاری لوٹ پاٹ اور پنچائت میں جو دورنیتی کو انجام دیا جا رہا ہے وہ سارے چیزوں کو انجام کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کا منتری سب بیٹھا ہوا ہے جو چوروں کا سردار ہے چوری جو رہی ہے اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ کا جوپ کٹ کا پیسہ لیا جا رہا ہے گریبوک سے جوپ کٹ کا پیسہ چوری کر رہا ہے مٹی کن چوری ہو رہا ہے چاہی ادگا کے نام پہ لاکھوں روپیہ اٹھا لیا گیا راستے کے نام پہ لے لیا گیا بوٹ لگایا گیا بوٹ کھولا گیا راستہ دیکھنے کو ملا کی گوالگا پنچائت میں اخبار میں آیا کہ بیس کرو روپے کی چوری کی گئی ہے اور اس میں منتری کا نام بھی آ رہا ہے کہ منتری کے مدد سے یہ سارا چیز ہو رہا ہے تو اس طرح کے حالات میں اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ پہلا سکتے ہیں لیکن آپ کے علاقے میں ترقی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اگر ترقی چاہیے تو ان چوڑوں کے خلاف جو لڑائی ہے جو مہیم ہے وہ مہیم میں آپ کو شامل ہونا ہوگا کونگلیس پارٹی آج بھارت جوڑو یاترہ کے ذریعے پورے دیش کو پیغام اس کے خلاف بھارت جوڑو یاترہ جو رہاو گاندی کی لیڈرشپ میں نکالا گیا ہے اس میں پورا دیش چور رہا ہے ایک بھارت بنانے کے لیے ایک سمیدھان کو بچانے کے لیے ہندو مسلم سی کی سائی سب ایک ساتھ رہ سکے اس بھارت کو بچانے کے لیے تو اس ذرائع میں بھی ہم کو شامل ہونا ہے اور مغربی بنگال میں ممتہ بینر جی کے جو لوٹ کزوٹ رشوت خوری کا جو سرکار ہے جو بازار گرم کر کے رکھا گیا ہے کہ تینوں ملکہ ہر نیتا ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے باپ کی جاگر ہے کہ وہ عوام کو لوٹے گا تو آپ عوام کو تیار ہو جانا ہوگا کانگریس کا جھنڈا اور ڈنڈا مضبوط کر کے کہ اب ہم لوگ یہ بتائیں گے کہ عوام کا نمائندہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہے نہ کہ عوام کو لوٹنے کے لیے اس لیے اب آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پنچائت سمیتی زلا سے لے کر تھانا ہر جگہ کانگریس آپ کے حق کی بات کو لے کر پہنچے گا آپ کے حق کی لڑائی کو لے کر پہنچے گا اور پولیس کو دے کر یہاں پر بھی پولیس کے کوئی نہ کوئی گھوم رہا ہے تو میری آواز سن رہا ہوگا تو جا کر پولیس گوالپوکھر کے بڑے بابو کو بول دینا کہ بکٹر بول کے گیا ہے کہ تینوں ملکہ منتری اور اس کا بھائی سنتری کو لے کے جو پولیس گنڈا گردگی کر رہی ہے گوالپوکھر میں کہ عام غریب آدمی مزدور آدمی جو سچ کا ساتھ دینا چاہتا ہے جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بولنا چاہتا ہے جو تینوں ملکہ گنڈا گردگی اور رشوت خوری کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے اس کو چھوٹے ماملے میں پکڑ کے تھانہ میں بند کر کے اس کو پریشان کیا جاتا ہے تو آپ کھولے لفظوں میں گوالپوکھر تھانہ کے بڑے بابو کو ہم للکارتے ہیں کہ ایک بھی آدمی کو اٹھا کے دیکھاؤ جس کے نام پر ایفائر نہیں ہو جس کے نام پر کوئی ماملہ نہیں ہو اور اس کو بینہ کسور کے گھر سے اٹھا کر لے جا کے کہ بپری چوک میں بیٹھا ہوا کوئی لات ساب بول دے گا کہ وہاں اٹھائے لے جا تو اٹھا کے لے کے چلے جاؤ گے اگر بڑا بابو میں طاقت ہے تو اٹھا کے دکھائے اسی گوالپوکھر کے تھانہ سے اسی بابو کو کھسیٹ کے نکال کے باہر لائکے ہم لوگ دکھا دیں گے اب جو کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو ظالموں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے نہیں ہوتا ہے اب عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو میں بھر بھر کہتا ہوں کہ آپ چھنڈا اور ڈنڈا دوروں مضبوط کیجئے پولیس کے پاس جتنا ڈنڈا ہے اس سے ہزاروں گھرہ ڈنڈا گوالپوکھر کے پاس ہے پولیس کے پاس جتنی بندوقیں ہیں جتنی گولیاں ہیں اس سے زیادہ عوام یہاں ہے اور اس کو ایک گولی چلانے میں جواب دینا ہوگا اور ہم لوگوں کو اس کو تماشا مارنے کے لیے کوئی جواب نہیں دینا ہوگا کیونکہ عوام جب چلائے گا اس پر حاوی ہو جائے گا اور میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس یہ سوچتی ہے کہ میں صرف بھاشن مارنے آئے ہوں تو یہ یاد رکھئے کہ آن ڈیوٹی پولیس آفیسر ہے آپ کے وردی کی ہم عزت کرتے ہیں قانون کی ہم عزت کرتے ہیں میں خود ایک وقیل ہوں اس لئے میں قانون کو اچھے طرح سے جانتا ہوں لیکن اگر پولیس جو قانون کا رکھچک ہے قوال پکھر میں منتری اور سنتری اور تینومل کے چمچوں کے کہنے پر اگر قانون کا بھکچک بنتی ہے تو ایسے بھکچکوں کو تماشا مارنا بھی ہم کو آتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں سے میرا یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اگر سر اپا جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ میرا باپ کیسے رہتا ہے وہ آپ سے سیکھتا ہے اگر آپ کو سر جھکا کے جیتے ہوئے وہ دیکھے گا تو وہ بھی آپ کی طرح سر جھکا کے جینا سیکھے گا آپ کو دیکھے گا کہ آپ مخیا سے ڈرتے ہیں ممبر سے ڈرتے ہیں منتری سے ڈرتے ہیں سنتری سے ڈرتے ہیں تو آپ کا بیٹا بھی کل بڑا ہو کے مخیا سے ممتری سے سنتری سے ڈرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا سماج میں بے خوف بے باک ہو کر سر اٹھا کے جیے تو پہلے آپ کو سر اٹھانا سیکھنا ہوگا اور اگر آپ سر اٹھا کے جینے لگے تو آپ کا بیٹا آپ کو اپنا ہیرو مانے گا اس کو لگے گا کہ میرا باپ جیسے سر اٹھا کے جیتا ہے اسی طرح ہم کو جینا ہوگا تو اپنے آپ کو بیٹا کا اپنے بچوں کا ہیرو بنیے اور ان نالائکوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو خود غلط ہے جو خود غلط ہے اس سے ڈر کر آپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں جو چھوڑ ہے ڈرے گا وہ جو آپ کو لکتا ہے ڈرے گا وہ تو اس لئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈر کس بات کا ہے منتری ہو گیا تو لگنا ہوگا اس غلام ربانی کو پہلے روبر سٹم بنا کے رکھی دی بینا دفتر کا منتری ہم ہی چللہ چللہ کے اس کو منتری بنایا تھے یہ تو سچا ہی ہے اخباروں نے چھپا تھا کہ اس کو بینا پورٹفولیو کا منسٹر بنایا گیا تھا اور ربانی ساتھ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم منسٹر ہیں یا نہیں جب ہم بینا دفتر کا منتری ہے سب لالبتی لگا دیا ہے تو اس کو چلہ چلہ کے ہم بولے تھے کہ گوال پوکھر کا جو منسٹر کا لالبتی دیا گیا ہے غلام ربانی کو غلام ربانی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں بے وکوف ہو لیکن پورے اتر دن آج پور کو بے وکوف بنانے کا کوئی حق نہیں ہے سرکار کا کیونکہ میں بھی اسی سرزمین سے آتا ہوں جہاں سے ربانی آتے ہیں تو ربانی اگر بے وکوف بننا چاہتا ہے تو وہ لالبتی لے کے بے وکوف بنا رہے لیکن میں اپنے جلہ کے لوگوں کو سرکار کو بے وکوف بنانے نہیں دوں گا اگر منتری بنانا ہے تو پوری طرح بناو یا تو پھر ہٹاؤ تب اس کو منتری بنائے گیا تھا آج وہی منتری کو دیکھ کے آپ لوگ ڈرتے ہیں جس کو پتا ہی نہیں کہ منتری ہوتا کیا تو اس لئے آپ لوگوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ منتری کو دیکھ کے ڈرنے کا ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی کس کو دیکھ کے ڈرتے ہیں جو منتری ہمارے علاقے کی آواز سرکار کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہم لوگوں نے دیکھا ہے آپ سب نے دیکھا ہے کہ رائے گانج میں جو منتب انرجی آئیں ایڈسٹیگ کا ایڈمیسٹیٹیو میٹن کیا گیا تھا وہاں پر ہمارے پیدھان سبا کا پورے مغربی بنگال کا سب سے موس سینئر ایمیلے جناب عبدالکریم چودری ساہی جنہوں نے ہمارے لئے لڑائی کی تھی ہمارے لئے مان کیا تھا گولپ اکھر کے لئے چکلیا کے لئے نائگنز کے لئے اسلامپور کے لئے کہ علاقے کی ترقی کے لئے انہوں نے اسلامپور کو جلہ بنانے کے لئے کہا تھا کہ اسلامپور کو جلہ بنائے جائے ممتب اینرجی نے کس بدسلوکی کے ساتھ کریم چودری صاحب کو وہاں پر بیزت کیا تھا وہاں پر جناب غلام ربانی صاحب موجود تھے اور غلام ربانی شاید یہ بھول گئے کہ جناب چودری عبدالکریم صاحب کا ان کے والد جناب عماز الدین صاحب وہ بھی عزت کیا کرتے تھے عماز صاحب بھی چودری صاحب کی عزت کرتے تھے جو باپ کے درجے کا انسان جس کو تمہارا باپ بھی عزت کرتا تھا اس کو تمہارے موجودگی میں تم مہا منتری ہو اور تمہارے سامنے اس کو بیزت کیا جارہا ہے اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہے یہ ہمارے لئے بول رہا ہے اسلامپور ڈسٹل بنانے کی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو بیزت نہیں کر سکتی ہیں یہ بات بولنے کی طاقت نہیں تھی اُلٹا جب اس کو مائک بھی آ گیا کیا بولا کہ آپنار مطن تو مکھو مونتری ہوئے نہ چمچہ گریہ کا بھی ایک خد ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیس ڈیکچی میں چمچہ رہتا ہے وہ ہی دیکچی خالی ہوتا ہے چمچہ رہے گا تو ڈیکچی خالی ہوگا تو تینوں مول میں ربانی جیسا چمچہ بہت ہے اسی لئے ڈیکچی خالی ہو رہا ہے تو اسی لئے آپ لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ پورا اتر دناج پور کا کانگریس کمیٹی ہے آپ کے ساتھ مہج سین گفتو ہے آپ کے ساتھ ہم ہے آپ کے ساتھ نسیم بھائی ہے آپ کے ساتھ جینول ہے آپ کے ساتھ نور بھائی ہے آپ کے ساتھ مشیر صاحب ہے آپ کے ساتھ پورا کانگریس کی پوری دسٹرک کمیٹی ہے راجچے کمیٹی ہے عدیران جن چودری ہے راول گاندی ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس کے آپ لوگوں سے میرا یہی اپیل ہے ہے کہ آج جس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگوں نے میرا سواگت کیا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں یہ بھی ایک تاریخ میں لکھی جائے گی کہ موجود ہے عکومت ممتاب انرجی کی جو بیوزی شنو کرنے کی بات کرتی ہے وہ بھی دیکھے گی میڈیا کے ذریعے کہ ممتاب انرجی بھی کہیں جا کرنا ایک آدمی کو جھنڈا پکراتی ہے ہزاروں ہزار آدمی ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کے نہیں بولتا کہ ہم کانگریس میں جوائن کریں یہ یہ ہوسکتا ہے اسی سرزمین پر ہو سکتا ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے اس لئے میں آپ سب کا استقبال کانگریس میں کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بھروسہ دلاتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بے خوف ہو کر کانگریس کا دامان تھام کر گاؤں گاؤں گلی گلی پرچار شروع کر دیجئے کہ دور نیتی مکتو پانچائد گرار جن نے کانگریس سے ہاتھ سوکتو کرتے ہوئے کانگریس سے جوگدان کرتے ہوئے پھر آگے ملاقات ہوگی میٹنگ ہوگا سبا ہوگا یہی کہہ کہ میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں تہے دل سے آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جائے ہین بندے ماترم جو لوگ مجلس پور ہوتے ہوئے چلیں گے سب کوئی میرے ساتھ مجلس پور ہوتے ہوئے چلیں گے دکھ 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 موسیقی 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 موسیقی